یا شہر البرکات یا رمضان ایصال ثواق کا انتظار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا وما فیہا یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہوتی ہے اللہ عز وجل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے حدیع کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے زندوں کا حدیع یعنی کہ تحفہ مردوں کے لیے دعا مغفرت کرنا ہے اس حدیث کو شعب الایمان کی جلد نمبر دو صفہ نمبر دو سو تین پر روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر ہے سیبن تھاؤزن نائن ہنڈرڈن فائف صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد